اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دران اڑیچ پروگرام قرآن سرحان علاج میں آج ہم قائص صاحب سے پوچھیں گے کہ کاروبار کی بندش کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں اسلام علیکم قائص صاحب والیکم اسلام جی قائص صاحب اس سوال سے بتائیے گا الحمدللہ وقفہ وصلاة وصلاة واسلام على رسول اللہ محبت ادنان بھائی کاروبار ہے کام ہے اس میں رکاوٹ اور اس میں بندش اور اس طرح کہ یہ لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کاروبار کرتے ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے اس میں دو طبقے ہیں ایک تو وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ رزق اللہ کی ذات دیتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کاروبار میں رکاوٹ کوئی بندہ پیدا کر سکتا ہے میں ان کو یہی مثال دیتا ہوں کہ میرے بھائی آپ کا کاروبار کوئی دکان ہے اور پولیس آتی ہے کوئی بندہ کوئی آپ پر الزام لگا دیتا ہے کسی دو نمبر چیز کا کچھ بھی تو پولیس آتی ہے وہ آپ کی دکان کو سیل کر دیتا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیچ کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج ایک ماہ کے لیے دو ماہ کے لیے چھے ماہ کے لیے یا کچھ ان کا کرائیٹیریہ ہے کہ اس کو مکمل کرو تو پھر کھولیں اب دیکھیں اب یہ بتائیں کہ یہ بند آپ کا کاروبار بندے نے کروایا ہے بندے کی وجہ سے ہوئے ہیں بندہ سبب بنایا ہے معاملات اسی طرح جادو کا مسئلہ سبب بنتا ہے بندہ اور سبب بنتا ہے وہ ایک پروسس ہے جس کے ذریعے سے وہ جادو آپ کے معاملات میں اثر انداز ہوتا ہے اور اس میں عموماً جو جادو اس طرح کا جادو ہوتا ہے اس میں مریض کو مختلف خواب آتے ہیں بے بسی والے خواب انچائی سے گرنے والے خواب بولنا چاہ رہا ہے بول نہیں پا رہا بھاگنا چاہ رہا ہے بھاگ نہیں پا رہا اور کئی اپنے آپ کو پنسے ہوئے دیکھتا ہے اس کے ریلیٹر اس طرح کے خواب اور اس کے علاوہ اب ظاہر معاملات میں اس کو اپنے کاروبار والی جگہ میں اپنے کام والی جگہ میں تنگی محسوس کرتا ہے بے زاری بے چینی محسوس کرتا ہے تلخی محسوس کرتا ہے غصہ زیادہ آتا ہے اور بار بار نقصان کا ہو جانا اور اس قسم کے خواب اچھا یہاں پر ایک میں چیز کو واضح کر دوں ہمارے بہت سارے بھائیوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے جی کاروبار میں دل نہیں لگتا اچھا وہ ویسے بغوڑے ہوتے ہیں تو نہ وہ جادو پہ ڈال دیتے ہیں بہانہ رون رہے ہوتے ہیں اب وہ جادو پہ ڈال دیتے ہیں دیکھا ہے کاری صاحب نے کہا تھا نا کہ وہ کاروبار پہ جا کے اگر آپ کو بیچینی بیزاری ہو رہی ہے تو یہ جادو ہے تو اب جادو پکا کرتی ہے انہوں نے مور لگا دی رہی ہے تو ایسی بات نہیں ہے ساری چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے باقی اس کا علاج کریں آپ اگر آپ کو مسئلہ فیل ہوتا ہے تو آپ اس کا علاج کریں اگر کوئی دکان مکان یا کچھ بھی کاروبار ہے کسی جگہ پر پروپر کریں تو وہاں پر ازانیں دیں اور صرف علقناس چاروں کونوں میں ساتھ ساتھ مرتبہ ساتھ ساتھ ازانیں اور ساتھ ساتھ مرتبہ صرف علقناس اور رکیہ دم وہاں پر چلائیں یہ ایک عمل ہو گیا اگر آپ کا کاروبار مثلا کوئی اور ہے آن لائن ہے تو ساتھ 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 بزنس ہے تو اس میں اصل میں کاروبار پہ رکاوٹ یہ جادو کا تعلق مالک کے ساتھ ہوتا ہے بلکل میرے دوست تھے ان کا جادو کا مسئلہ بنا کاروباری لحاظ سے بڑے ڈسٹرب تھے ڈیری کا کام تھا تو معاملات بڑے خراب مجھے کہتے ہیں جی ارجنٹ علاج کرنا ہے گری صرف میں نے کہا میرے بھائی میں اویلیبل نہیں ہوں اس وقت میں تھوڑا اوٹ آف کنٹری تھا میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ کریں ایسے کریں ٹرک بتا دیتا ہوں علاج بھی بتایا ازانے دیں پڑھائی کریں سو بکرات رکیہ دم سارے وہ جو کر سکتے تھے لیکن ایک ٹرک بتایا کہ اب ٹرک کیا ہے علاج میں ملکیت بدل دیں مال کی آپ کا مال ہے ڈیری کا کام تھا کچھ تیس چالیس جانور بیمار پڑے ہیں کچھ چار پائیں زبا ہو گئے ہیں اور باقی کوئی سو جانور ہے وہ بھی ہمیں ٹینشن ہے ملکیت بدلی وہ مال بہتر ہو گیا چہ جائے کہ اس نے واپس لے لی آباد میں لیکن ایک دفعہ اس کو سیل کیا اپنے بھائی کو کر دیا یہ ایک ٹرک تھا میں وہ اپنا ایک تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں تو اس جادو کا تعلق مالک کے ساتھ ملکیت بدلی وہ ٹھیک ہو گیا وہی مال وہی مال دکان میں آپ کو بسیدہ لگ رہا ہے دل نہیں کر رہا دکان میں جانے کو وہ کیا ہے کہ جادو کی ہے جس سے حضرت موسیٰ اسلام کو رسیہ صاحب نظر آ رہی تھی اسی طرح خریدنے والے کو وہ چیزیں بسیدہ نظر آتی ہیں وہ اس کو وہاں پر بیچے نہیں لگتی آپ کی دکان میں جاتے ہو تو وہ وہاں پر چیز نہیں بھائی کرتا آپ دیکھیں کہ کوئی باہر آتا ہے وہ آپ سے چیز کوئی لگتا ہے اگر وہ سیٹیسفائی نہیں ہے وہ کیسے لے گا وہ خریدے گا وہ چیز اگر وہ سیٹیسفائی نہیں ہے اس کو نقص نظر آر اس طرح کاروبار میں اصل میں رکاوٹ اور بندش یہی چیز ہوتی ہے کہ اگلے کو فیل ہوتا ہے کہ اس میں نقص ہیں فیل ہوتا ہے کہ یہ تو بسیدہ چیز ہیں فیل ہوتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے ملکل ایسا ہے وہ فیلنگ ہے حالانکہ اس بندے نے نہ اس سے دھوکہ کیا ہے کچھ بھی نہیں نہ اس کو ایکسپیر چیز دیئے نہ اس کو گندی چیز دیئے کچھ بھی نہیں کیا کیا ہے فیلنگ بدلی ہیں تو یہ ایک پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جادو کی وجہ سے اور یہ معاملات بنتے ہیں اب آتے ہم اس کے علاج پر ایک تو میں نے بتایا کہ اگر تو فیزیکلی آپ آپ کا کوئی آفیس ہے اور کوئی دکان مکان یا کچھ بھی ہے وہاں پر ازانو والا عمل کریں گے وہاں سے شرخ ختم ہوگا یہ بہت جلدی اثر انداز ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ خود پڑھائی کریں اس میں دو تین چیزیں ہیں وہ پڑھیں اللہ کی رحمت سے شرخ ختم ہو جائے گا ایک تو صورت البقرہ کی آخری دو عیات ہیں اس کو اکیس دفعہ صبح و شام شروع کر لیں سورہ یونس آیت نمبر پچاسی اور چھاسی ہے علاللہ ہی توقع اللہ سے شروع ہوتی ہے یہ جو ہے وہ سو مرتبہ شروع کر لیں صبح و شام سورہ فلقناس اکیس مرتبہ شروع کر لیں تین چیزیں ہوں گئیں یہ صبح و شام پانی پر دم کر کے پانی پیئیں اگر کوئی جگہ ہے وہاں پر چھرکاؤ کریں اور اس کے ساتھ آپ نے جو عمل ضروری سب سے کاروبار کی بندش کو ختم کر دینے والا اگر بندش نہیں ہے ویسے اللہ کی طرف سے معاملات میں تاخیر اور لیٹ ہے ان کے لئے بہتر کر دینے والا وہ ہے استغفار 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 کم از کم ایک ہزار مرتبہ کریں سب سے بڑا عمل میں نے کیوں کہا کیونکہ اکثر میں نے دیکھا میں فیلڈ میں دیکھتا ہوں مریض جادو جادو کرتے ہوا آتے ہیں کاروبار تواہ ہو گیا جادو کی وجہ سے جب میں ان کی تشخیص کرتا ہوں پھر وہ سامنے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے کہ یہ تو ان کے عمال کی وجہ سے بربادی بنی اللہ فرماتے ہیں یہ تم جب میرے ذکر سے عراض کرو گے میں تمہاری معیشت تہن کر دوں گا اللہ فرمارے کرو عراض میرے ذکر سے تمہارے معاملات میں تہن کر دوں گا اور دوسری طرف فرمایا استغفار کرو گے استغفار کرو بکشش بھی کروں گا مال بھی دوں گا اولاد بھی دوں گا بھاغات دوں گا نہرے چلا دوں گا جو چاہتے ہو دوں گا اور اگر ذکر سے دور ہوئے معیشت تنگ کر دوں گا یہ والی بندش کا علاج کسی معالش کے پاس نہیں ہے بلکہ جو اللہ معیشت کو تنگ کر دیں اس لیے میری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو نماز اور استغفار ان دو کاموں پر لگا دوں اور میں نے ادنان بھائی میں نے ہزاروں لوگوں کو یہ وظیفہ دی ہے استغفار اور نماز بس ان سے کہتا ہوں چھوڑ دو سارے کام یہ کالے پیلے نلے یہ سب جادو ختم ہو جائیں گے دو چیزوں پر آجو میری اپنی زندگی کا معمولہ واللہ ہے بہت زیادہ نیک اور عبادت غزار نہیں ہوں چاہے لیکن استغفار اور نماز اور دعا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا نہ آتا ہے یہ چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کرو یہ مختصر سا علاج ہے اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں واللہ ہے آپ کے معاملات ختم پریشانیاں ختم اللہ کا وعد ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جو بندہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیں گے غم سے نجات دے دیں گے اور رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے وہ غمان بھی نہ کریں تو یہ چند ایک چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں لے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرح سے محفوظ رہے گی ہمیں بہت شکریہ کر چاہتے ہیں جی ناظرین اگلے پروگرم میں پھر حاضر ہوں گے بہترین صدقائی جاریاں حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیج کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج قتلوہم یعذبهم اللہ بأیدیكم ویخزهم 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 قتلوہم یعذب